اسلام علیکم میں رہنہ شاہد شپ کو شاملی بات کریں حق مہر کے اپسیار 150 کے پروہوں کے بارے میں آرچ کے اپسیار میں آپ کو دیکھا فرمان اپنی ماں سے کہتا ہے چاہی کچھ بھی ہو وہاں پہ نہیں رہے گا یہ بہت وہیں پہ دوسری طرف جو ہے وہ اس کے باپ کو سمجھاتی ہے کہ آپ پریشان مت ہو سب ٹھیک ہو جائے گا وہیں زوبی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ جلدی یہ کام کروا دے گی تو میں پریشان ہونے کے ضرورت نہیں ہے میں ہوں آتی اور پھر جانے لگتے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ تمہیں تھی جلدی آئے بکار اس سے کہتا ہے کہ مجھے کوئی شرمی بھی نہیں ہے جو تم نے کیا اس کے بعد تو بلکل بھی نہیں ہے میں جو بھی اسے کہتے ہیں تو اسے کہتے ہیں کہ وہ طلاق نہیں دے گا عدیل جو ہے وہ جاتا ہے اور جسی طرح کافی پریشان ہوتی ہیں ایمان اور برسہ دونوں ہی کہ کہیں یہ ست جو ہے سب کے سامنے نہ آ جائے آنے والے افسور پہ میں دیکھیں کہ عدیل جو ہے اس سے ملے کے لئے چاہتا ہے اور جب اس سے بات کر رہا تھا جب وہ وہاں سے نکلتا ہے تو وہاں پہ وقار اس سے دیکھ لیتا ہے اور کہتا ہے اب یہ کنفرم ہو گیا ہے کہ وہ اس سے کبھی بھی محبت نہیں کرتی تھی اور وہی میں چاہتا ہے اور اس کا آت پکڑ گیا اس سے گھر سے باہر نکال دیتا ہے پھر سے اور وہی پہ عدیل جو ہے منصور سامنے اس سے کہتا ہے کہ سب ٹھیک ہے آپ پریشان مت ہوں جو بھی جو ہے وہ جو ہے سکھم پر نمک چھڑکنے کا پورا سے کام کرتی ہے اور وقار جو ہے پورا بھڑکاتی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ وقار کیا کرے گا کہ اس پار واقعی میں ورسہ کو طلاق دے دے گا یا پھر اب سچ کا ہوگا خلاصہ یا پھر کتنا لمبا کریں گے اس راما سیریر کو مزید آپ بھی اپنی ریکمنٹ کے ذریعے ذریعے دیجئے گا